تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان اپروچز کو جن کی مدد سے ہم ٹیسٹ نالج کو کیپچر کرتے ہیں اور خاص طور پر انڈیویجوال اور ایک گروپ کے لیول پہ تو اس میں کچھ میتھڈز ہم نے پہلے کور کیے ابھی ہم ڈسکس کریں گے ادھر میتھڈز کے نام سے اس میں پھر کئی میتھڈز ہیں اس کو ہم دو ایسوں میں کور کریں گے اب ادھر میتھڈز کی جو لسٹ ہے وہ آپ دیکھئے اس میں سب سے پہلے ہے ایڈ ہاک سیشنز اس کے بعد روڈ میپس، لرننگ ہسٹریز، ایکشن لرننگ، ای لرننگ اس کے علاوہ ہے جی لرننگ فروم ادھرز تھرہو بزنس گیسٹ پیکرز اور بینچ مارکنگ اگینس بیسٹ پیکٹرسز اس کے ساتھ ساتھ اس لسٹ کو آگے بڑھائیں تو پیئر اسسٹ ہیں، نالج اینڈ انویشن جیمز ہیں نالج کانٹینیوٹی پروسیسز ہیں کرٹیکل نالج ٹرانسفر ہے اور سب سے آخر میں ماسٹر کلاس ہے تو اس میں سے کچھ ہم کور کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے ایڈ ہاک سیشنز اب ایڈ ہاک سیشنز کیا ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو اپنے گروپ کو ایک میمبر ریکویسٹ کرتا ہے اس کو کال بھیجتا ہے ہیلپ کی اور وہ کمیونٹی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور اس کے سوالوں کا جواب دیتی ہے اس کے نتیجے میں نالج کریئٹ ہوتا ہے یا نالج کیپچر ہوتا ہے اور اس کے لئے آج کل کے زمانے میں بہت سارے جو ہے وہ ساٹھویئر پلیٹ فارم آگے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی پلیٹ فارم یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک آدھے گھنٹے سے کم کی ایک سیشن ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ اس کو ایڈ ہاک سیشن اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑی ڈیوریشن کا ہے اور وقتن فوقتن یہ ہوتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لئے سب لوگ مشورے دیں گے دسکشن کریں گے تو اس کے نتیجے میں نالج سامنے آئے گا اس کے بعد ایک اور ٹیکنیک ہے روڈ میپس روڈ میپس جو ہیں وہ زیادہ فارمل ہیں سیشنز میں اور یہ فسیلیٹیٹڈ پرابلم سالوینگ میٹنگز ہوتی ہیں جو بقیدہ شیڈیول کی جاتی ہیں اس کا بقیدہ ایجنڈا ایشو کیا جاتا ہے اور کہ جو کچھ کمپنی میں ہو رہا ہے گائیڈ لائنز کو ایمپروو کرنا ہے سٹینڈرز کو ایمپروو کرنا ہے یا کسی بھی پروسس میں ایمپروومنٹ لانی ہے اس کے لئے یہ شیڈیول میٹنگ ہیں اس لئے اس کو روڈ میپس کہا گیا کہ جو آپ نے اپنے گول سیٹ کیے تھے ان کے اگینسٹ آپ اپنی پرفارمنس کو دیکھئے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ سیشنز منعقت کیا جا سکتے ہیں اس کو ہم انٹرنل برینسٹارمنگ کہتے ہیں اس کے بعد ہے جی لرننگ ہسٹریز یہ ایک اور میتھڈ ہے a retrospective history of significant events کہ جو ہو چکا اس کی ہسٹری بیان کی جائے that occurred in the organization's recent past as described in the voice of the people who took part in them and are often referred to as project post mortems post project reviews اور after action reviews یہ مختلف terminologies کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ ایک کام ہو گیا recent past میں اس کا آپ ایک post mortem review کریں یا اس کو after action review کہیں اس review کو کرنے کے لئے ایک ہسٹری کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اسے ہم learning histories کہتے ہیں تو knowledge capturing کا خاص طور پر یہ ایک method ہے اب جب ہم learning history کی بات کرتے ہیں تو اس کے process میں کیا کیا شامل ہے یہ اس کے steps ہیں سب سے پہلے planning ہوگی کہ کونسا واقعہ کونسا event کونسا جو کام ہے اس کو بیان کرنا ہے اس کے بعد reflective interviews ہوں گے ان participants کے جنہوں نے اس میں حصہ لیا اس کے بعد distillation ہے distillation کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنا سارا data آ گیا انٹرویوز میں تو اس میں سے کونسے points ہیں کہ جس کو ہم lessons learned کہہ سکتے ہیں یا best practices کہہ سکتے ہیں یا جس کو ہم نے ایک concept کی شکل دے کے تو knowledge کا یا company کے knowledge کا حصہ بنانا ہے اس کو اس سارے content میں سے الگ کرنے کے نام ہم distillation کہیں گے اس کے بعد writing کا مرحل آتا ہے اس کے بعد validation ہے جو کچھ لکھا ہے وہ دوبارہ سے participants کے سامنے رکھا جائے اور ان سے اس کی validation کرائے جائے کہ کیا ہم نے ٹھیک لکھا ہے کہ کیا جو knowledge engineer ہے اس نے ٹھیک طریقے سے understand کیا ہے اس کے بعد پھر اس knowledge کی dissemination ہے to the organizations other sections and other employees اس کے بعد ہے جی action learning یہ بھی ایک method ہے other methods میں آتا ہے action learning میں کیا ہے based on the fact that people tend to learn by doing کہ لوگ جو کام کرتے ہیں اس کے ذریعے سے سیکھتے ہیں small groups of participants who share common issues goals اور learning needs اس میں چھوٹے چھوٹے groups بنائے جاتے ہیں اور ان کے ذمہ assignments ہوتی ہیں they can meet regularly report on progress brainstorm alternatives try out new things and evaluate the results وہ آپس میں بیٹھ کے discussions کرتے ہیں a form of task oriented group work and learning that is well suited for narrow specialized domains and specific issues کہ کسی بڑے narrow specific issue کیوں پر employees کو بٹھا کے ان سے discussion کرے جاتی ہے اور وہ اس کام کو چونکہ practically کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پھر اچھے طریقے سے describe کر سکتے ہیں اس طریقے سے tested knowledge کو capture کیا جاتا ہے اس کے بعد e-learning کا concept ہے اب e-learning کیا ہے اس میں e-learning systems استعمال کیا جاتے ہیں the capture of valuable procedural knowledge and documenting a history of all procedural changes together with an explanation or justification for the change that was made اس میں کیا ہے کہ user یا participants آپس میں جو discussion کرتے ہیں اس کا ایک thread تیار کیا جاتے ہیں in this way a historical thread is maintained and the context within which changes were deemed to be necessary does not become lost اس میں نہ صرف اس کا thread جو ہے وہ بنایا جاتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ context کے بارے میں information بھی اس میں شامل کی جاتی ہے اور جب یہ ساری information ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو اس میں سے کام کے concept نکال کے تو online courses design کیا جا سکتے ہیں online courses could be created based on the information from threaded discussion archives تو discussion کا جو archives بنا ہے thread کی شکل میں اس کی base پہ online teaching اور training کا کام بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح سے e-learning بھی ایک method ہے tasted knowledge کو capture کرنے کا کام موسیقی